قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہاں دین سکھایا جاتا ہے اب میں ان کے بعد تاثری کلمات کے لیے حضرت مولانا امداد اللہ صاحب رشیدی دامرک باقاتوں سے درخواست کروں گا کہ حضرت یہ نظام جو چل رہا ہے ان کے تحت اپنی قیمتی بیانات ہم سامائین کے دل کو محسوس فرمائے اور اپنے بیانات سے ہم سبوں کے قلوب کو مجلہ وہ مصفح فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد قابل مبارک بات ہیں مولانا تبارک حسین قاسمی صاحب چونکہ یہ رشیدی بھی ہیں اور قاسمی بھی ہیں ماشاءاللہ ان کی نسبت دونوں طرف ہے انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا سمرہ آپ کے سامنے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مکتب جو ہے یہ بنیاد ہے اگر بنیاد صحیح ہو جائے تو پھر آگے کا مسئلہ آسان ہوتا ہے لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جب بچے فارغ ہو کر کے آتے ہیں تو بڑے اسازہ یاد رہتے ہیں لیکن جو مکتب میں پڑھانے والا جس نے آبیاری کی ہے وہ فراموش کر دیا جاتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ جس نے ہمارے بچے کو ابتدائی مرحلے سے ایسا کھڑا کیا مضبوط کہ وہ آگے جانے میں اس کو دشواری نہ ہو تو وہ یہ مکتب ہے اور اس کی ضرورت ہمارے معاشرے میں ہے یہ ہماری ریر کی ہٹی ہے ہم اس کو مضبوط کریں اور اس پر جتنا محنت ہو کریں اور ان کی بھی حمد افضائی کریں ہمارے مہمان مولانا میزان احمد صاحب آپ یہاں موجود ہیں بڑی خوشی ہوئی حالانکہ طبیعت خراب تھی لیکن ان کا حضرت سے ملاقات ہو جائے اس لئے آپ کے ہاں حاضر ہوا بہت بہت مبارک بات آپ کا بہت بہت استقبال کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس شہر میں ہم لوگوں کے لئے یہاں بھیج دیا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لئے مبارک ہے اور ہم آپ کا اس شہر میں استقبال کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کے آنے کو مبارک فرمائے اور آپ سے ہم کو فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت کم وقت میں حضرت بہت کچھ بیان کر کے چل گئے